درشق گردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت منظور ہو گئی ہے عدالت میں مقدمے کی نئی بفاق میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت کو منظور کر لیا ہے درشق گردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی عدالت میں مقدمے کی نئی بفاق میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت کو منظور کر لیا عمران خان کی زمانت منظور ہو چکی ہے بہشتگردی کے مقدمے میں نئی دفاق میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت کو منجور کیا گیا ہے جبکہ بہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت منجور ہوئی ہے عدالت میں مقدمے کی نئی دفاق میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت منجور کر دی ہے بہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی برخواست زمانت پر سمات ہوئی انصدادی بہشتگردی عدالت کے جج راجہ جباد عباس کیس کی انہوں نے سمات کی اور عدالت میں مقدمے کی نئی دفعات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت عدالت میں مقدمے کی نئی دفعات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے اینزدادہ بیشت گردی عدالت کے جیج راجہ جواد عباس میں اس کیس کی سماد کی ہے اسے پر بات کریں گے ہتشان کیا نہیں معروب ہے ہتشان بتائیں گے اس کیس سے متعلق پولیس نے مقدمہ میں انران خان کے سلاف مزید چار دفعات شامل کر دی ہیں اس پر عدالت نے انران خان کی عبوری زمانت ان چاروں دفعات پر بھی منظور کر لی ہے پولیس نے مقالمہ کیا ہے کہ اگر آپ نے مزید کو دفعات شامل کر رہی ہے تو ابھی بتا دیں میں تو اگلی سماعت پر بھی حتمی بلائل نہیں ہو سکیں گے تو پولیس نے بتایا کہ ہم نے تو پہلے ہی دفعات شامل کر دی نہیں اپنے دال تو شام آپ سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ سے بتائیں کہ برشت گردی کے مقدمے میں امران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت میں مقدمے کی نئی دفعات میں بھی امران خان کی عبوری زمانت ہے جو کہ منظور کر لی ہے اس ادافر برشت گردی عدالت کے جو جراجہ جواد عباس نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور ابھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ برشت گردی کے مقدمے میں امران خان کی جو زمانت ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے اور عدالت میں مقدمے کی نئی دفات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت کو منظور کر لیا ہے عدالت میں مقدمے کی نئی دفات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت منظور کی گئی ہے عدالت میں مقدمے کی نئی دفات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت ہے جو کہ منظور کر لی ہے آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے جس کا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ بیشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت 12 ستمبر تک ملتوی بھی کر دی گئی ہے اور فیلحال جو عمران خان کی زمانت ہے اسے منظور بھی کر لیا گیا ہے اور عدالت میں مقدمے کی نئی دفعات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت منظور کی ہے ایٹی سی نے کیس کی سماعت 12 ستمبر تک ملتوی بھی کر دی ہے بیشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ابھی یہ جو سماعت ہے اسے 12 ستمبر تک ملتوی بھی کر دیا گیا ہے کیس میں یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ بیشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے مقدمے کی نئی دفعات میں بھی عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے ایتیسی نے اس کیس کی سماعت کو بارہ ستمبر تک ملتوی بھی کر دیا ہے اس کیس کی اہم سماعتی جو کہ آج ہوئی ہے جس سے مطلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایسے دادو دہشت گردی عدالت کے جو جو راجہ جواد عباس ہیں جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور ابھی یہ جو سماعت ہے اسے بارہ ستمبر تک ملتوی بھی کر دیا جا ہے جنوبی پنجاب میں مغرب سے برساتی نالوں کی تباہی کے بعد دریائے سنگھ میں مشرق سے بہی علاقوں کو گھیڑ لیا ہے دریائے سنگھ کا پانی جانپور کے مضافات علاقوں میں باخل ہو گیا ہے بات کریں گے علی جان میں موجود ہیں علی بتائے گا ابھی کیا صورت رہا ہے مغرب سے برساتی نالوں نے جنوبی پنجاب کے مختلف عزلاء کو تباہ کیا اور اب دریائے سنگھ جو ہے وہ اپنی جوبن پہ ہے اور اب دریائے سنگھ میں جانپور کے مختلف جو مضافات علاقے ہیں ان کو اپنے دھیرے میں لے رکھا ہے اب یہ دریائے سنگھ کا پانی ہے اب دریائے سنگھ کا پانی تحصیل جانپور ہے اس کے مضافاتی علاقوں میں مشرق والی سائر سے بقاعدہ دریائے سنگھ کا پانی اب دریائے فرسٹوں میں بھی داخل ہو چکا اور مختلف جو موضاجات ہیں وہ بقاعدہ طور پر پانی میں دریائے آ چکے ہیں تو پہلے مسئلہ تھا کہ برساتی نالے جو کوہ سلیمان کی پہاڑیوں سے پانی بارش ہوئی وہاں پر اور برساتی نالے آئے اور برساتی نالوں کے باعث متعدد ازلا زیرے آپ آ چکے ہیں جلہ راجنپور کے بیجی خان کے تحصیل جانپور تحصیل فاظر پور اب اسی طرح دریائے سنگھ جو ہے کیونکہ اب تونسا گھڑ برائج کے مقام سے چھاڑھے چھے لاکھ موسی کا ریلہ جو ہے کیونکہ گزر رہا اب اس پر برقائدہ انڈیمیشن بھی دی رہی تھی کہ یہاں پر پانی کا دباؤ ہوگا اور پانی کا پڑاؤ ہوگا اور اسی وجہ سے اب دریائے سنگھ کا پانی جو ہے ان دریائی علاقوں میں آ چکا ہے اس میں مختلف موزا جاج ہیں وہ پانی کے لئے بیٹھنے ہیں اب دوسری طرح آپ دے سکتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحصیل یہ کسان کوشش کر رہے ہیں بند دار کے کتیسی طرح سے اسی پانی کو یہاں پر روک دیا جائے لیکن پانی کا دباؤ پہنچ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ناڑی کا ایریا تو یہاں پر دریائی سنگھ کا پانی آئے گا ہی آزمی لیکن یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحصیل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بند باندھ کر مضبوط کیا جائے اور اس طرف جو میرے رائٹ سائیڈ پر جو آبادی ہے اس کو بچایا جا سکے تو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ دریائی سنگھ کی طرف سے خطرہ ہوگا تو پہلے جنگی تنجاب کو آکھ رہے تھے کہ مختلف ان کے اجراء مغرب کے ایریا سے وہ برساتی نالوں کے پانی نے وہاں پر تباہ تاریمہ سائیڈ اور اب دریائی سنگھ کا پانی گھر ہے وہ اس کو سید جامپور کے مضبخات علاقہ میں پہنچ چکا ہے اور مطلب فصلیں کھپاس کی وہ زیراب آ چکی ہیں اور اسی طرح مختلف موضع جا 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 ہے وہ بھی آپ پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ لوگ کوشش کر رہے تھے یہاں پر بنگ ڈال کر لوگوں کو تحفظ دیا جا سکے ان جی فصلیں جو بچائی جا سکیں لیکن یہ پانی کا بہت بہت زیادہ ہے اور اس سے لگتا ہے کہ نقشان ہوگا کیونکہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے پولیس کی طرح سے بھی کہ اس کا کتاؤ کیا جائے کتاؤ کر کے یہاں پہ جو پانی جمع ہو چکا ہے اس کو آگے نقاسیات دلی کو جگہ دی جائے لیکن یہاں کے مقامی لوگ اس پر رکاور پیدا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کتاؤ اگر کیا تو پھر ان کی مزید فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں وہ پانی کو یہاں پہ ہی روکنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ پانی کو اسی جیدہ پہ ہی روک لیا جائے تو یہ دریائے سنگھ کا پانی ہے پہلے ہم نے برساتی نالوں کی باشوں کی تباہ کر رہے ہیں دیکھئی اور اب دریائے سنگھ کا پانی جو ہے اپنے جیدہ ہیں بہت شکریہ آپ کا علیہ دریائے سنگھ میں سلابی شورتحال سلابی ریلہ بھٹا والا پول سے مطابد علاقوں میں داخل ہو گیا بھٹا پول کو نقصان پسلے بھی ذریاب آ گئیں بات کریں گے زاہر سرپراس موجود ہیں زاہر بتائے گا دریائے کے مقام سے جو ہے اس وقت تبلا سلابی ریلہ گزرا سلابی ریلہ کے وجہ سے لیہ کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے دری پانی آنا چھوڑ ہو چکا ہے نشیبی علاقوں سے پانی کے مقدار بھی سلسل بڑھتی اور تیز ہوتی جارہے جس کو جیسے جو مختلف علاقے ہیں وہ بھی زیرے آبا چکا ہے میں اس میں ماجد ہوں بٹھا مور پر جہاں ہے بٹھا مور کے بعد کچھ جہاں پر بھی سلابی پانی داخل ہو چکا ہے بتا جارہا ہے کہ یہ نہیں سلابی پانی ہے یہ لالا قریق کی پول سے جو ہے نکلنا والا پانی ہے جو اس سے مختلف فصلات کے اندر داخل ہو چکا ہے جس سے مختلف فصلات ہیں تیل چاوالوں سے ساتھ ساتھ دیکھنے سگزی جہاں سگزیات ہیں اور مختلف چارہ جہاں سے فصلات ہیں شدید نتاثر ہو رہی ہیں کچھ لوگ موجود سے بات کرتے ہیں وجہ نفسوں کیترے مشکل تھی نہیں پر یہ کتنا فصل اللہ حسان تھی ہے بڑا فصل اللہ حسان تھی ہے مکانوں میں زکے مکان بھانے 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 تیل چاوال گنے اخراغ گا لگا یہ پل بہت یعنی کہ ناکس ادھر سے یہ روڑ کے ساتھ ساتھ جو کنارے ان پر درارے پڑ چکی ہیں میرے خیال میں یہ جنہوں نے روڑ بنایا یہ بہت ناکس کارگردی کی وجہ سے بنایا اتنا مضبوط نہیں ہے جبکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کا یہی کن ہے کہ پنجاب حکومت اور افاقی حکومت جو ہے انگلیہ کے سلاف زدہ لاکھوں کو آفزدہ قرار دے کر یہاں پر ان کی مالی محمد کرنے کے ساتھ ساتھ نقصان بہت شکریہ آپ کا خانپور کا رکھ کریں گے جہاں پر چاچنہ شریف کے مقام پر دریائے سنگھ میں پانی کی لہر بکابو ہے درجلوں بستیاں پانی میں ڈوب دیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے خانپور میں چاچنہ شریف کے مقام پر دریائے سنگھ میں پانی کی لہر بکابو ہے درجلوں بستیاں پانی میں ڈوب دیں پانس لاکھ تریپن ہزار کیوں سے اس وقت بریائی سنگھ چانچنہ شریف کے مقام سے گزر رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں عاشر اشفاق سے عاشر بتائیے گا دیرہ غازی خان کو ہر طرف سے گھیلیا اور دیرہ غازی خان کی مختلف بستوں میں سلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے بیاروں مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں اس حوالے سے جو مختلف پارٹی ہیں ان کی انب سے بھی خصوصی طور کے اوپر جو راشن ہیں وہ تقسیم کیا جارہا ہے لوگوں کی حل کی جارہی ہے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اشتر مرساق موجود ہیں سمینہ خالد کھرکی صاحبہ ان سے بات کر لیکن مرساق پاکستان پیپرز پارٹی کے آپ ساتھ کا وزیر بھی رہا چکی ہیں دیرہ غازی خان آج پہنچی ہیں ان دعات کے لئے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے جو جی میہائیتی افسوس کے ساتھ کے ہمارے تمام لوگ جو متاثرین ہیں اس وقت پورے پاکستان میں ہر علاقے میں دعا وہ اس آفت ناغہانی کا شکار ہمیں اس کے لئے دلی افسوس اور افسردہ بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی ہمیشہ عملی قدم کرتی ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی جو گورنمنٹس ہیں وہ تو اپنا کام کارے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی پارٹی کی ممہندگی کرتے ہیں وہ بھی ہر علاقے میں پہنچے یہ چونکہ ساؤت پنجاب اس وقت ہمارا یہ جو علاقہ یہ پنجاب کے ساتھ ہے تو اس لئے ہم آیاں کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی دل جوئی کر سکیں وہی طور پر کلی کام تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو فوراں گھرن ہویا کریں لیکن ان کی دل جوئی کر کے جب آپ کسی غم زیادہ خاندام کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا آدھا ادھام اور دکھ دور ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت دوسیبت میں موجود ہیں لوگوں کے غم میں برابر کے شریف ہو ان کے یہی کہنا ہے کہ آج ڈیرہ غازی خان میں پہنچی ہیں یہاں پر بغانہ تورکیو پر جہاں تک ہو جائے گیا سلام متاثرین کی دادرسی کی جائے گی اور خصوصی تورکیو پر سیاترین کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں آج شیر آپ کا بہت شکریہ آدمی چیف جنرل کمر جعبید بازوہ آج ڈیرہ اسماحیل خان اور رجان کے سلام متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے آئیو ایو ایس پی آر کے مطابق آرمی سلسٹ کنٹرول ہیٹ لائن ڈبل ون ٹو سائٹ اور ڈبل ون ٹری سائٹ سوال ہے متاثرین کسی بھی مدد کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں پاک پہنچ کے 157 ہلکوپٹر رسکیو انڈلیپ سرجرمیوں میں مصروف ہیں 187 افتاد کو رسکیو کر لیا گیا ہے آرمی ایوییشن میں بہت پر پر امدادی سامان بھی پہنچایا سلام متاثرہ علاقوں میں لوگ پاکہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں کمبر کی تحصیل وارہ کے گاؤں میں دو سالہ بچی بھوک لٹانے کے لئے خالی برطن میں اپنی ناسک انگلیاں ڈال کر چاکنے لگی سلام متاثرہ بچی کی دیگ بہلا دینے والی ویڈیو وائدل ہو گئے سلام متاثرہ علاقوں میں لوگ پاکہ کشی پر مجبور ہو گئے کمبر کی تحصیل وارہ کے گاؤں میں دو سالہ بچی بھوک لٹانے کے لئے خالی برطن اپنے نازوک انڈریاں ڈال کو چاکنے لگے وزیراعہ پنجاب چودری پر دیز الہی سے چین کے کانسل جنرل یاو شیرنگ کی مراقات ہوئی چین کے کانسل جنرل نے چین کی حکومت کے جانب سے وزیراعہ پنجاب کو خیر سگالی کا پہلان دیا پنجاب نے سلاب سے جانیوں مالی نقصان پر ایسار افسوس چینی کانسل جنرل کا متاثرین کی بہانی کے لیے تین سو میلین ویپے کی امداد دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے نظر علیہ پنجاب چودری پر دیز الہی سے چین کے کانسل جنرل یاو شیرنگ کی مراقات ہوئی ہے ناہرہ نے جماعت اسلامی کا پرچوڑی مصنوعات کی قیمتوں پر احتجاز احتجاز کے قیادت رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش نے کی مزاہدین نے احتجازم مہنگے پیاس کاٹے اور مہنگے پرچوڑ کو دیٹھ کر آپ دلیبہ ہو گئے لاہور کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں تفصیلات فریغہ بطول سے جانتے ہیں جی فریغہ موسیقی اشیاء کلوش و بیٹرول کی قیمتیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران اب ہم نے کیا سوچھ رہے ہیں ایک غریب بندہ جس کی محامہ تنوائی بھی اس ہزارہوں کیسے افراجات کرتے ہیں بہت شکریہ آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ شباز شریف کا پاکستان ہے جس میں پکول بھی مند آئے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں کہ پی ٹی ایم کے جنہوں نے حکومت لی کہ ہم ملک کے اندر خوشحالی لاؤں گے عام آدمی کو رلیف دیں گے عوام خوش کیا کہ آپ ہر چیز مہنگی کرنی تھی تو نواز شریف صاحب ہی لندن میں باڑ کے چاپے تھے جب میں پیٹرول مہنگا ہوتا تھا کہ پیٹرول اسی لیے مہنگا ہوا کہ میرا دل میں کرتا تھا کہ میں حکومت لوں جنابے والا اگر آپ کا دل میں کرتا تھا تو دیٹھ سو کا پیٹرول آپ نے بھائی سو کا کر دیا دیٹھ سو کا ڈالر آپ نے بھائی سو کا کر دیا تو پیٹرول مہنگا کر دیا پیاز مہنگا کر دیا عوام شاید چاکے کیا جی بل پلیس مہنگا پس شک نہیں ہے کہ ملک میں ہر چیز مہنگی ہوتا جا ریا بہار شکریہ آپ کا میرے سوڈیو سفر وقت